کراچی میں بجلی کی لوڈ شہرنگ ختمہ ہو سکی شہری غصے سے پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ بجلی آتی ہے آٹھ سے دس گھنٹے قائب ہو جاتی ہے کہ یہ الیکٹرک کو بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ایک گھنٹہ لیٹ آتی ہے دو گھنٹے، دھائی گھنٹے، تین گھنٹے مسلسل جاتی ہے آج یہ چار پانچ روز سے یہی سلسلہ چل رہا ہے رات بر لوگوں کے بچے بل بلاتے رہے ہیں بیلی والے بولنے کے لیٹ نہیں ہیں کبھی بولنے کے گیس کا نہیں مسئلہ کبھی کہنے جنریٹر نہیں ہے مسئلہ کبھی کیا کر سکتے ہیں یہاں لوڈ شہرنگ کے بہت برے صورتحال ہے دن میں چار پانچ گھنٹے غائب ہوتی ہے ایک گھنٹے لیٹ آتی ہے پہلے کرونے کی وجہ سے کاروبار بلکل ٹف ہوئے پڑے ہیں اور بہت پریشان ہے لیٹ کی وجہ سے اکثر علاقوں میں سمجھ لیں آٹھ سے دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے پہلے اس قدر نہیں تھا لیکن دن بہت دن یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں پوری پوری رات لیٹے نہیں ہیں گھروں کی لیٹے نہیں ہیں بچے پریشان سب پریشان ہیں یہ کہیں لے ایک گھنٹے کے لیے آتی ہے رات کو نین لے سکتے ہیں سبون لے سکتے ہیں اب لائٹ کے بغیر تو نہ پانی نہ کوئی بجلی پہلے تو ایک گھنٹے کی دیڑ گھنٹے کی ہوتی تھی اب تو ڈھائی گھنٹے سمجھ میں ہی نہیں آتا کتنے گھنٹے کی ہو رہی ہے